ملزم شفقت شفقت نے اعتراف جرم کر لیا مرکزی ملزم عابد کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب خاتون زیادتی کیس ملزم وقار کے برادر نسبتی نے بھی گرفتاری دے دی شیخ اپورا کی سٹیل میلز میں مزدوری کرتا ہوں ملزم عابد ہی ساتھ ہی کام کرتا تھا میرا فان بھی استعمال کرتا رہتا تھا عباس کا بیان خاتون زیادتی کیس سی سی پیو لاہار ہائی کورٹ میں پیش متناسہ بیان پر پوری کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے تھی لیکن سب بچانے میں لگ گئے لگتا ہے سی سی پیو وزراء کا افسر ہے یہاں کمیٹی کمیٹی نہیں کھیلا جا سکتا چیف جسٹس کے ریمارکس ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا عمر شیخ کی عدالت میں معذرت آئی جی پنجاب اور سی سی پیو سے سولہ ستمبر تک ریپورٹ دل میں تہہ دل سے اپنی پہل سے جس کے ساتھ جاتی ہے معذرت کرتا ہوں اور تمام ان طبقات سے کہ جہاں پر یہ ایک رنج و غامی قفیت غصے کیا کہ سب سے میں معذرت ہوں سی سی پیو لاہور نے موٹوے واقعے سے متعلق متنازہ بیان پر معافی مانگ لی دل آزاری پر بہنوں بھائیوں اور سوسائٹی سے معذرت خواہوں عمر شیخ کا بیان عمر شیخ صاحب نے جس طریقے سے یہ بات کی کہ ایسی عورت کو عورتوں کو تو باہر نہیں نکلنا چاہیے یہ دپٹا اور یہ چوڑیاں میں آپ کے لیے توفتن پجوار ہی ہوں تاکہ آپ کے اس بیان کی مضمت بھی ہو سکے میں سمجھتی ہوں کہ یہ توفہ ان کے موہ پہ ایک تھپڑ ہے مراد سعید جو ہے وہ اپنے عودے سے مستفی ہو جائیں مگر طورق سعی کا لاہور پولس کے لیے دپٹے اور چوڑیوں کا تحفہ بزریا ڈاک پہنچانی کا اعلان سی سی پیو لاہور کو برطرف کیا جائے خیبر پختونخواہ اسیملی آپوزیشن خواتین ارکان کی پریس کانفرنس وپاکی وزیر مراد سعید کیس ٹی پی کا مطالبہ چونیا میں چار بچوں سے زیادتی اور قتل کا کیس انصداد دہشت کردی عدالت کا دو مقدمات میں مجرم سحیل کو چھ بار سزائے موت کا حکم دو بار عمر قید اور چونسٹھ لاکھ روپے جربانہ اس سے قبل بھی سزائے موت سنائی جا چکی ہے شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ عمران کے ورن گرفتاری جاری بیٹی جویریہ کی ایک دن حاضری معافی کی درخواست منظور حکومت صرف انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کو اتفاق اسپتال منتقل کرنے کی درخواست مسترد پنجاب حکومت نے لیگی راہنما کے لیے تین رکمی میڈیکل بورٹ بنا دیا لیگی راہنما کی اہلیہ ڈاکٹر رابعہ کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا اور نون لیگ حس پہ روایت حمزہ شہباز کی بیماری پر بھی سیاست کر رہی ہے میڈیکل بورٹ کی سفارش پر جیل سے اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا فیاض الحسن جوہان نون لیگ کی بیماری پر سیاست اب پرانی ہو چکی خدارہ سکرپٹ تو نیا لکھوالیں سابق وزیر آسم جھوٹ اور بیماری کا بہانہ بنا کر فرار ہوئے شہباز گل بھی برس پڑھے اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ صدیقی میں ہوں آمنہ سچار اور میں ہوں سیر ملک ہیڈلائن صاحب نے ملاحظہ کی بلیٹن کا آغاز پیٹ کے با ویلکم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں گے کہ لاہور موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کیس میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے گریفتار ملزم شفت نے اعترافے جرم کر لیا ہے راجہ بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں راجہ بشارت صاحب کہیے گا اب تک اس کیس میں تین گریفتاریاں ہو چکی ہیں کیا کچھ فائنڈنگز ہیں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں گے دیکھیں دی ابھی تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تفتیش کا عمل چل رہا ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے دن یہ کہا یہ بہت بڑا ایک ٹیلنگ کل لاہور پولیس کے لیے کیونکہ واضح طور پر کوئی ایسے اس کے واضح نشانات نہیں تھے لیکن لاہور پولیس نے محنت سے کام کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج ایک ملزم جو ہے وہ گریفتار دوسرے کی نشاندہ ہی ہو چکی ہے پولیس اس کو گریفتار کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے کوئی اتنا یہ مشکل تاسک نہیں رہا کیونکہ ایک واضح لیڈز جو ہیں وہ محنت شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جل انشاءاللہ ہماری ٹی میں کام کر رہی ہیں اور ہم مرکزی ملزم جو ہے آبید اس تک بھی پہنچ جائیں گے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کام میں دوسرا سب سے بڑا تاسک ہے وہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزا دلوانی اس کے لیے ہمیں بڑی ایفیکٹیف پروسیکیوشن کرنی پڑے گی اور تمام ایویڈنسز جو ہیں وہ اکٹھی کرنی پڑے گی اور جس کے لیے تمام ہماری ٹی میں اس وقت کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے اچھ اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کڑی سے کڑی جڑ رہی ہے اب جو یہ مرکزی ملزم آبت ہے ظاہر ہے ٹی میں بھی کام کر رہی ہیں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں کچھ معلوم ہوا ہے کہ اس کی گرفتاری کب تک عمل میں آ جائے گی دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہتر آئی ٹائم ناؤ کیونکہ معاملات سارے جو ہیں اب ایک بندے نے اطرافی جرم کر دیا ہے جو اس کا کو ایکیوز تھا اس نے اطرافی جرم بھی کر دیا ہے اس پر ہمیں لیڈز ملی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت بھی واضح قسم کی ذریعتر ملی ہیں اور معاملات جو ہے وہ اب انفولڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں اس نام پہلے میں کہا تھا کہ ایک ٹائم انسیڈنٹ ہمارے لئے لیکن اب چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ جس طرح جس کندہی سے پولیس کی چیزیں میں کام کر رہی ہیں میں نے پہلے دن بھی کہا تھا ہماری اٹھائیس ٹیمیل اس پر لگی ہوئی تھی اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہمیں جو لیڈز ملی اور اس پر اب کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مرکزی ملزن جو ہے وہ بھی بہت جل جسٹار ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب رازے صاحب اس میں یہ ایڈ کیجئے گا کہ آپ کیابنٹ کے ایک سینئر میمبر ہیں پرانے پارلیمنٹیرین ہیں سینئر ہیں یہ پہلا کیس نہیں ہے اور اس طرح کے پہلے کیسز بھی جو ریپورٹ ہوئے ہیں اس میں ایک ہائپ ملتی ہے زینب کا کیس سب کے سامنے ہے بل پاس ہوتا ہے اپلیکیشن ہم متعارف کروا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جیسے گرفتاری ہو جاتی ہے پھر معاملہ اس طرح سے رہتا نہیں ہے جو اس کی پہلے ہیٹ ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا قانون سازی کی ضرورت ہے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے آپ وفاق کو کیا سجسٹ کریں گے کہ آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس پیس کو جلدہ جل پرسیڈوٹ کر کے اس پیچلان مکمل کر کے عدالت میں لے جائیں اور عدالت کے سامنے برکور شبوت کے ساتھ ہم جائیں اور اس کو قرار واقعی سے قدل ہوئیں جہاں پہ کس چیز کا تعلق ہے کانون سازی میں سمجھتا ہے جو اس نے جرم کیا اس کے لئے لگے کانون موجود ہے کانون کے مطابق سلسلہ دنوانے کے لئے ہم اقدامات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری گورنمنٹ نہ تو کسی ایکٹرا جوویشل ایکٹ پر بلیف کرتی ہے اور نہ ہی اس پر بلیف کرتی ہے یہاں پہ ایک کیس ہو گیا ہے تو اس کے لئے ہم نئی قانون سازی لے گئے ہیں قانون موجود ہے امپلیمنٹیشن کی بات ہے انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک افیکٹیو پرسیکیوشن کے ذریعے اس کو سزا دلوائے جائے گی اس کے لئے مزید کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے ہماری پرسیکیوشن کی ٹیمیں آوریڈی اس پر کام کر رہی ہیں اور جیسے ہی ترستاری ہوتی ہے ساتھ ہی پرسیکیوشن کاملہ جو ہے اس کے بعد اس میں وقفہ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا اندوناک واقعہ ہے کہ اس میں کمیٹ کی کریڈی برجی ٹی بھی اسی میں ہیں کہ اگر ان کو ہم سزا نہ دلوائے سکے یا اس میں ڈیلے ہوئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ان کی حوصلہ آفزائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے نظرین یہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ گنونہ جرم کیا ہے ان کو عبرتناک جو ہے سزا دلوائی جائے عدالت سے ان کو سزا دلوائی جائے تاکہ یہ بات ہم نے آئے کہ کوئی بندہ بھی جو اس قسم کا جرم کرے گا وہ اس طرح قانون کے ہاتھوں سے کچھ نہیں سکے گا ٹھیک ہے چاہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان ملزمان کی کرمینل ہسٹری بھی رہی ہے کئی سنگین وارداتوں میں یہ ملوث بھی رہی ہیں اور ان کیسز میں یہ بیل پر بھی رہاب اس کے بعد ہو گئے تو کوئی مونٹرنگ میکنیزم بنایا جائے گا اس حوالے سے جی انشاءاللہ انشاءاللہ باقاعدہ مونٹرنگ سسٹم بنایا جائے گا اور جیسے تفتیش کو مونٹر کرنے کے لیے تفتیش کے تمام پہلوں کو دیکھنے کے لیے جو ہماری تفتیشی ٹیمیں کام کرنے اس کی تفتیش میں ہم تمام پہلوں کو دیکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ویسے بھی ایک سسٹم بایا مدکل ہے کہ باقاعدہ پروسیکوشن جو ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے اور کیسے اس کی جو مونٹرنگ کی جاتی ہے اور اس پر خصوصی تو جو دی جاتی ہے خصوصی ٹیمیں پروسیکوشن کے لیے بھی بنای جائیں گے تاکہ اس کو جلد از دل رہا ہو بہت شکریہ وزیرکان پنجاب راجہ بشارت ہمارے ساتھ موجود تھے ادھر لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر شیخ نے کہا عوام کے مفاد کے تحفظ کے لیے سی سی پیو لاہور تائنات ہوا اٹھائیس سال کی کیریئر میں کبھی سیاسی ٹول نہیں بنا بہتری کیا لے کر رہا ہے نظر آ جائے گی آپ سیاسی گرفتاریاں کریں گے آپ لاہور پلس میں کیا بہتری لائیں گے میرا اٹھائیس سال کا کیریئر گواہ ہے جا کے بتا کر لے اگر کبھی میں سیاسی ٹول بنا ہوں پپلک انٹریسٹ ہے آئے آئے پپلک انٹریسٹ میں ہوں یہ یاد رکھیے گا اور آپ خود کہیں گے کہ شیخ عمر صدہ گار دیتا ہے اور اس نے صدی ہوئی نا سے پھر آ جایا یہ پندرہ دسمبر یہ میرے دستو بازوں نے اس کیس کے والے سوزہ نہیں ہو جائے یہ ہنتو سی پچانا ہے سب کوئی کامیابی بڑی کامیابی اس کیس کے والے سوزہ اب یہ ہے بس عدالت میں پیشی سے پہلے بھی بی سی سی پیو لاہور نے موٹروے واقعے سے متعلق متناسہ بیان پر معافی مانگی عمر شیخ نے کہا کہ ان کے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں میری وجہ سے پیپلز پارٹی کی ایم پی اے نگت اورکسی نے سی سی پیو لاہور کے لیے دپٹے اور چوریوں کا تحفہ بھیچوانے کا اعلان کر دیا وہ یہ کہتی ہیں کہ عمر شیخ کو فوری طور پر برطرف کیا جائے یہی نہیں بلکہ وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید بھی استیفہ دیں ہیں مراد سعید ہیں جو کہ وزیراعظم کے بڑے چہتے اور بڑے قریبی ہیں چاہیے تو یہ کہ مراد سعید جو ہے وہ اپنے عودے سے مصطفی ہو جائیں عمر شیخ صاحب نے جس طریقے سے یہ بات کی کہ ایسی عورت کو عورتوں کو تو باہر نہیں نکلنا چاہیے یہ دپٹہ اور یہ چوریاں میں آپ کے لیے توفتن بجوار ہی ہوں تاکہ آپ کے اس بیان کی مضمت بھی ہو سکے میں سمجھتی ہوں کہ یہ توفہ ان کے موہ پہ ایک تھپڑ ہے کہ خیبر پخت انخواہ کی جس جو بیٹیاں اس کے لیے یہ بھیج رہی ہیں تو یہ اس کو بسط احترام قبول کرتے ہوئے اپنے سر پہ بھی لے لیں اور چونیاں اپنے ہاتھ میں بھی پہن لیں اہم خبر ہے پنجاب کابینہ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں سبائی وزیر زراد پنجاب نمان لنگ ریال کی وزارت تبدیل کر دی گئی ہے مزید تفصیلات جانے کے نمائندہ خصوصی حسن رزا ہمارست موجود ہیں حسن ان تبدیلیوں کی کوئی وجہ دیکھیں اس حوالے سے انڈالیونس جورو سپیشل برانچ اور وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بلتان نے ان کی پرفارمنس اور کچھ شکایات کو مدد نظر رکھتے ہوئے وزیر آدم عمران خان کو ریپورٹس گئی تھی جس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کی وزارتیں تبدیل کی گئی ہیں سب سے اہم وزارت اسی مدد دیکھی جائے تو وزارت زراد ہے جو کہ مالک نمان احمد لنگ ریال کی تھی جس کی بقاعدہ تبدیلی کے حوالے سے پائمین سنیمان خان نے بھی منظوری دی اور وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بلتان نے ان کے اکامات جاری کیے اکامات جاری کر دیئے گئے شکریہ حسن آپ کا شکریہ حسن آپ کی دونیا نیوز